ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا فوٹو شاپ کی کلاس ٹو میں پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے ہم کینواز کا سائز لیتے ہیں اور بیسک انٹرڈکشن ہم نے دیا تھا فوٹو شاپ کا اور ایک ٹول کے بارے میں بتایا تھا جس سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکشن ٹول آج ہم اس کے آگے مور سیلیکشن ٹولز دیکھیں گے جو جو سیلیکشنز میں کام آتے ہیں وہ سارے ٹولز کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر ہم کمپیٹر کی سکرین پر آ گئے ہیں یہ ٹول دیکھا تھا اس کے بارے میں جانا تھا آج ہم دیکھیں گے اسی کے اندر ایک ہوتا ہے مارکی ٹول الیپٹیکل یہ بیسیکلی سرکل کے روپ میں ہوتا ہے اگر آپ شفٹ دوا کے اس کو بنائیں گے تو یہ بالکل ریشو میں بنے گا اس کے بعد اگر آپ اس میں کلر بننا چاہتے ہیں تو فور گراؤنڈ کلر بننا ہے ہمیں یہاں سے ہم نے بلیک کر دیا بلیک کرنے کے بعد کنٹرول ڈیلیٹ آپ کریں گے تو اس کے بعد اس میں کلر بھر جائے گا لیکن ابھی کلر فیدر کے روپ میں آ رہا کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ فیدر کس طرح سے لگاتے ہیں اور فیدر لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہم فیدر لگاتے ہیں اگر آپ نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی ہے تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے پچھلی کلاس دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بیٹر اور اچھا سمجھ میں آئے تو ہم نے اس میں فیدر لگایا تھا لیکن ابھی ہمیں فیدر نہیں چاہیے تو سب سے پہلے ہم کنٹرول زیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے جو فیدر ہمارا لگا ہوا اس کو زیرو کر دیتے ہیں then اس کے بعد ہم ایک سرکل بناتے ہیں یہ سرکل سیلیکشن سرکل ہے اگر کوئی چیز آپ کو سیلیکشن میں اگر کوئی چیز سرکل میں آپ کو سیلیکٹ کرنی ہو تب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا ہم کنٹرول ڈیلیٹ بٹن دبائیں گے تو فور گراؤنڈ کا کلر آپ کا اس میں آ جائے گا اگر اس کو آپ زوم کرتے ہیں تو زوم کرنے کے بعد یہ آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا یعنی کیونکہ ہم فوٹو شاپ میں ورک کر رہے ہیں تو زیادہ تر کیا ہم کام کرتے ہیں پکسل پر تو کوئی بھی ایمیج یا کوئی بھی چیز بنی ہے تو وہ پکسل پر ہی ہمیں دکھائی دے گی وہ پکسلز کیسے بنے ہوتے ہیں یہ سکوائر میں بنے ہوتے ہیں گریٹ کی روپ میں پکسلز بنے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اچھا آپ اگر یہاں اوپر آ جائیں گے تو یہاں ایک option ہے anti-alias کا anti-alias سے کیا ہوتا اگر ہم اس کو un-tick کر دیتے ہیں اور پھر ہم shift دبا کر ایک اور box create کرتے ہیں اور اس میں control delete پریس کر کے ہم color بھل لیتے ہیں اب اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا تو اگر اس کو normal screen پہ 100% پہ دیکھیں گے تب بھی ہمیں یہ ایسا دکھائی دے رہا جو کی دکھنے میں بہت اچھا نہیں لگ رہا اس لیے ہم جب بھی کوئی circle بناتے ہیں selection circle تو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ anti-alias پر tick ہونا چاہیے تو I hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ anti-alias کا مطلب کیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اگلے tool پر اس کے بعد ہمارا lasso tool ہے lasso tool سے ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کا selection کر سکتے ہیں lasso tool mostly جو use ہوتا ہے وہ آپ کا freehand tool ہے اگر جیسے آپ اس کو ایسے پکڑ کر کدھر بھی کسی بھی طریقے سے لے جا سکتے ہیں لیکن آپ کو hold کر کے رکھنا پڑے گا تو یہ آپ کا freehand tool کی طرح سے کام کرتا ہے مال لیجیے ہم نے ایک selection بنائی کچھ ہی اس طرح سے اور یہ part ہمیں اس کا unselect کرنا ہے تو ہم shift press کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں یا پھر ہم کو بڑھانا ہے تو ہم اس طرح سے shift press کر کے کریں گے تو وہ اس میں add ہو جائے گا تو lasso tool اکثر freehand tool ہوتا ہے وہ depend کرتا کہ آپ کتنی اچھی cutting کر سکتے ہیں یا کتنا اچھا selection بنا سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ lasso tool کس کام میں آتا ہے چلیے ہم ایک image پھر work کر کر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے lasso tool work کرتا کوئی بھی چیز ہمیں cut کرنی ہے تو ہم نے lasso tool لیا یہاں پر ہمارا feather zero ہے feather کا مطلب تو آپ جانی گئے ہوں پچھلی class میں بھی بتا دیا تھا اور ابھی بھی بتا یا تھا کہ feather کیا ہوتا ہے تو اگر ہم select کریں گے تو freehand tool ہے اس طرح سے hand picker tool جو آ رہا یہ space آپ press کریں گے تو یہ آپ hand picker tool آ جائے گا اس طرح سے select ہو گیا وہ depend کرتا کہ آپ کتنے اچھے سے اس کو select کرتے ہیں زیادہ تر use نہیں ہوتا لیکن آپ جان لیں تو بہتر ہے اچھی بات وہی چیز اگر یہ area ہمیں یہ تک deselect کرنا ہے تو ہم alt دبا کر اس کو deselect کر لیں اگر ہمیں select کرنا ہے یہ دیکھئے اندر تک جا رہا ہے تو ہم یہ shift دبا کر اس کو select کر لیں ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو lasso tool سمجھ آ گیا ہو تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا polygonal lasso tool polygonal lasso tool کیا ہوتا ہے یہ آپ کا selection جو کرتا ہے وہ selection سیدھے way میں کرتا ہے یعنی کہ line کے روپ میں جیسا کہ آپ نے pen tool میں دیکھا ہوگا اس طرح سے selection کرتا ہے تو کوئی بھی چیز اگر آپ as a line جب آپ جوڑیں گے تو یہ already ایک selection بن جائے گا اچھا ایک چیز اور اگر آپ اس پر کوئی بھی چیز select کر رہے ہیں اور یہ آپ کا ایک selection غلط ہو گیا تو آپ اس کو back کرنے کے لیے back space دوائیں گے تو یہ پیچھے کی selection چھوڑتا ہوا پیچھے چلا جائے گا پھر آپ اپنی selection کو صحیح کر سکتے ہیں کوئی بھی selection آپ کر رہے ہیں اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہا آپ سوچ رہے ہیں کہ 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 سے جائے گا تو آپ skip دبا دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا یا پھر سیدھا تو یہ میں نے building کی image لیا ہے اس میں جیسا کہ ہمارا polygonal lasso tool simple اور سیدھ line میں زیادہ selecting کرتا ہے تو اس لئے ہم نے building کی image لیا کہ ہم سیدھا select کریں ہم shift دبا کریں گے تو یہ add ہو جائے گا یا پھر آپ اس پہ click کریں گے تب بھی add selection ہو جائے گا ہم نے select کر لیا select کرنے کے بعد اس پہ اگر ہم right click کریں گے تو اس میں بہت سارے options ہیں feather کا مطلب آپ جان نہیں چکے ہیں mask ہم آگے چل کے بتائیں tension نہ لی جی اس کے بعد ہم سیدھا آ جاتے ہیں layer via copy اس پہ click کریں گے تو یہاں دیکھئے layer section میں ایک layer extra بن گئی ہے جو صرف ہم نے select کیا تھا یعنی selection ہماری building کا وہ png کی روپ میں بن گیا ہے تو یہ اکثر ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہماری original image پہ کوئی اثر نہ پڑے یا ہمیں بعد میں original image کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے ہم layer via copy کر لیتے ہیں تاکہ نئے layer میں جو ہمارا selection ہے جو بھی چیز cut کی ہے وہ نئے layer میں آ جائے تو اس کا shortcut ہے اگر آپ نے select کر رکھا ہے تو اس کا selection تو نئے layer میں copy کرنے کے لیے آپ ctrl j press کریں گے تب آپ کا ایک selection بن جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا polygonal lasso tool کا مطلب کیا ہوتا یا یہ کس طرح سے کام کرتا چلیے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں magnetic lasso tool magnetic lasso tool کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ colors کو دیکھ کر اس کی selection کرتا آپ کو یہاں پہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم کوئی بھی ایک image پہ آ جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے image نکال کے رکھی ہے اس میں ہم اگر مان لیجئے polygonal lasso tool کے بعد جو magnetic lasso tool ہم نے select کر رکھا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں سے click کر selection بناتے ہیں تو یہ دیکھئے magnetic کی طرح اپنے آپ selections بناتا چلا جائے گا کیونکہ یہ color کو دیکھ کر selections بناتا ہے یعنی کہ color میں difference دیکھ کر آپ کی selections کو پکڑتا چلا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ selection magnetic tool سے بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر اس میں آپ کی گلت selection ہو جائے تو اس میں بھی simple آپ پیچھے لے کے آئیے cursor کو اور back space دبا دیجئے آپ کو مال لیجئے یہاں سے یہاں تک لانا ہمیں اوپر نہیں جانا تو آپ simple ایسے click کر کے بھی لا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے آپ select نہیں کرے گا اگر ہمیں اس کی copy کرنی ہے تو ہم layer ویا copy پر click کر سکتے ہیں یا پھر ہم simple control j بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں کچھ options دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں ورد اور یہاں contrast دیا ہوا frequency دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہوتا کہ کتنی دور تک آپ select کرنا چاہتے ہیں color یہاں پر اور کوئی color ہے نہیں تو ان دونوں color میں بہت کافی اچھا difference دکھائی آپ اس کو بڑھا کر ورد کو اور frequency کو تب آپ select کر سکتے ہیں اب ہم اگر select کر رہے ہیں تو بلکل صحیح آرہا کیونکہ ہمارا difference اچھا ہے image کے colors میں تو آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے کام کرتا چلیے اس کے بعد دوسرا دیکھ لیتے ہیں اور polygonal lasso tool اور magnetic lasso tool آپ سمجھ میں آگئے ہوں گے کس طرح سے selections ہوتی ہیں ان تین وں کے دوارہ اس کے بعد ہم یہاں پر آجاتے ہیں objects selection tool میں کسی بھی object کو select کرنا ہے object selection tool کا مطلب کیا ہوتا ایسا جان لیجی آپ مال لیجی ہم نے یہ image لے رکھی ہے اور ہم یہاں پر ایسے ایک square بنا کر اس کو select کرتے ہیں تو یہ ہمارے object کو select کر لے automatically یہ دیکھئے یہ automatically ہی آپ subject جو ہے آپ اس کو select کر لے select and mask کو ہم آگے چل کے بتائیں گے ابھی ہم نہیں بتائیں آگے والی class میں ہم ضرور جانیں کہ mask کیا ہوتا ہے تو object selection tool آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا اچھا اس کے بعد اس میں ہے quick selection tool quick selection tool کیا کرتا ہے یہ دیکھئے یہ اس میں ایک box آیا ہوا ہے اگر آپ keyboard میں پی کے برابر والا جو آپ کا bracket ہوتا ہے وہ پریس کریں left والے سے چھوٹا ہوتا ہے اور right والے سے بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو جیسے select کرتے ہیں یہ جہاں تک آپ لے کے جائیں یہ select کرتا رہے گا اس طرح سے پھر 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 ctrl j کر لیں گے تو آپ کا نئی layer پہ یہ آپ کا selection پورا آ جائے گا تو i hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ quick selection tool کس کام میں آتا ہے یا پھر کس طریقے سے work کرتا ہے اس کے بعد third tool magic wand tool magic wand tool کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم ایک اس پہ بھی experiment کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں magic wand tool بھی آپ کا color selection کرتا ہے یہاں سے tolerance ہوتی ہے جتنی tolerance آپ بڑھا کے رکھیں گے اتنا area یہ زیادہ select کرے گا جتنی آپ کم کر کے رکھیں گے اتنا area یہ کم select کرے گا magic wand tool ہم نے 56 کر رکھا ہے یہ اس طریقے سے select کر لے گا ایک بار اور click کریں گے دیکھئے sky کو ہم replace کر سکتے ہیں یہاں سے ہم control j کر دیں گے تو یہ area ہمارا copy ہو جائے گا یا پھر ہماری selection بنی ہوئی ہے ہم ہو جائے گا اگر اس کے بعد ہم control j کرتے ہیں تو ہمارا نیچے والا area جو ہے وہ copy ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی بھی image یا کوئی بھی sky لگا سکتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ selection کرتا ہے magic wand tool تو اس میں ایک چیز اور ہے اگر یہاں پہ anti alias کا option دیا ہوا جو کہ میں آپ کو پہلے بتا ہی چکا ہوں اس کے بعد یہاں پر contigious contigious کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں پر click کیا تو یہاں پر جتنا بھی color ہے وہ اس نے select کر لیا یعنی یہاں سے color break ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ selection نہیں کرے گا اگر ہم اس پر option ہٹا دیں اور پھر select کریں تو یہ جہاں جہاں color ہے وہ وہاں کا سارا color پوری image میں جو بھی ایسا color ہوگا وہ سارا selection کر لے سارا تو اس کو سارے کو select کر لے sample all layers sample all layers کا مطلب کیا ہوتا ہے مال لیجئے ہم نے یہاں سے new layer لے لی یہاں پر اب یہاں پر ہم کوئی بھی selection کر رہے ہیں تو یہاں پر کوئی new layer ہماری خالی ہے تو یہاں پر کوئی selection نہیں ہوگا کوئی بھی selection نہیں کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو selection ہوگا نہیں لیکن اگر ہم یہاں sample all layers پر کلک کر دیں تو ہم اپنی خالی layer پر رہ کر بھی back والی layer جو ہے اس کو بھی select کر سکتے ہیں اس کا بھی selection کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اگر ہم اس کو control j کر لیتے ہیں تو دیکھئے کس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا یہ اس طرح سے چکے تو i hope کہ آپ magic wand tool بھی سمجھ میں آگیا ہوگا ہماری selections جتنی ہم نے آپ کو selections بتائیں i hope کہ آپ کو سب سمجھ میں آگئی ہوں گی کس طرح سے ہم select کرتے ہیں کس طرح سے ہم کٹ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز اگر میں بھول گیا ہوں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو confusion ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو of course ly reply دوں گا اور آپ کی problem کو solve کروں تو چلیے آج کی class یہ پر ختم